اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب کھائی جسے ہوں گے آج میں پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کے لیے کتھا بنانے کی ویڈیو لے کے آئی ہوں میری پچھلی ویڈیو بھی کتھا بنانے والی سب نے بہت ہی پسند کی تھی اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگے گی کتھے کو ہم رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے صبح پھر ہم اسے پکائیں گے جو لاسٹ والا کتھا تھا وہ تھوڑا ہارڈ تھا اس نے زیادہ ٹائم لیا تھا ملٹ ہونے کا یہ کتھا بہت ہی سوفٹ ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی دو منٹ ہوئے ہیں میں نے پانی میں ڈپ کی ہے جو اس کلر کا کتھا ہوتا ہے یہ بہت ہی جلدی ملٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی جلدی سوفٹ ملائم ہو گیا ہے جو ڈاک چوکلٹ کلر کا ہوتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو یہاں پہ جی رات پھر بھگونے کے بعد اس کا جو ہے کلر کچھ اس طرح سے آیا ہے گھر میں کتھا بنانا بہت ہی آسان ہے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں جنہیں مشکل ہوتی ہے جن کا کتھا سوفٹ سموت نہیں بنتا وہ میری ویڈیو لازمی دیکھیں ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے یہاں پہ جی کتھے کو میں نے چولے پہ جڑھا دیا پہلے آپ نے ہائی فریم پہ اسے پکانا ہے اور سا سا آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے اس کے بعد جب عبال آ جائے پھر آپ نے لو فریم کر دینا ہے لو فریم پہ آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے اور پکاتے جانا ہے تاکہ جو ہمارا کتھا ہے وہ نیچے نہ لگے اس طریقے سے آپ ہلاتے جائیں گے جو نیچے کتھا بیٹھ رہے اسے آپ نے اچھے طریقے سے میکس کرنا اور چمچ کی مدد سے توڑ کے سمود یکس جان کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا کتھا جو ہے اچھے طریقے سے پکنا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے ابھی یہ لیکورٹ جو ہے یہ بہت ہی پتلا ہے اسے ابھی ہم اور پکائیں گے کتھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہوا ہے آپ نے اس سے زیادہ اسے نہیں پکانا بس اتنا ہی آپ نے تھک رکھنا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو کر اور بھی تھک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے کسی بھی ململ کے کپڑے یا چھنی میں چھان لیں گے تاکہ جو اس کے ریت کے ذریعے ہوں وہ نکل جائیں یہاں پہ ہمارے پاس ململ کا کپڑا نہیں تھا اگر ہو سکے تو آپ لوگ ململ کے کپڑے میں چانئے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریت کے ذریعے بہت ہی اچھے طریقے سے نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کتھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی جاتے جاتے میں چینل کو سبکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ہوتا ہے